ماملوں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار سے زیادہ کرونا کے کیس سامنے آ چکے ہیں مہراشتر میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں آکڑا اکتالیس ہزار کے پار پہنچ چکا ہے نئے لوگ ڈاؤن میں سختی کم ہوئی لوگ گھروں سے نکل رہی ہیں دفتر بازار کھلنے لگے ہیں ایسے میں کرونا کی رفتار لگاتار ڈرارہی ہے اب پہلی بار دیش میں ایک دن میں چھ ہزار سے زیادہ مریض جڑ گئے سواست منترالہ کے آج جاری آنکڑے کے مطابق چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار اٹھاسی نئے کیس جڑ گئے اچھی بات یہ ہے کہ ایک دن میں تین ہزار لوگ کورونا کو ہرا کر گھر بھی لوٹے لیکن ایک سو اٹھالیس لوگ اس جنگ میں ہار بھی گئے اب اگر بھارت میں کل کورونا کے ماملوں پر گوھر فرمائیں تو اب کل ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ ماملے ہو گئے جن میں قریب ساڑھے اٹھالیس ہزار ٹھیک ہو گئے جبکہ اب تک اس جان لیوہ بیماری سے پینتیس سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی مہاراشرہ بھی کورونا میٹر میں سب سے اوپر ہے جہاں لگاتار ماملے بڑھتے جا رہی ہیں اب تک یہاں کورونا کی کیس اٹھالیس ہزار کے پار پہنچ چکے ہیں تمیلناڈو اور گجرات میں یہ تیزی سے پیر پھیلا رہا ہے اگر شہروں پر نظر دوڑھائیں تو ممبئی کا حال اور بھی بے حال ہے پورے مہاراشرہ کے آدھے سے زیادہ ماملے یہی سے ہیں سب سے بڑی چنطہ یہ ہے کہ ممبئی میں یہ تیزی سے جھوکی جھوپڑی علاقوں اور سمودائیں میں بھی پھیل رہا ہے بھاراوی میں بڑھتے ماملے ہر کسی کی چنطہ بڑھا رہی ہیں مہاراشرہ میں کل اب تک 41,642 کیسز کوئیڈ-19 پوزیٹیو کے پائے گئے ہیں جس میں سے 25,500 کیسز تیول ممبئی میں ہیں یہ سارے کیسز ہونے کے بعد سب سے زیادہ ڈیت سب سے زیادہ تکلیف جو پیشنٹ کو ہو رہی ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیشن کی ہے ممبئی کے علاوہ احمد آباد اور چننے میں بھی کورونا جیٹ پر سوار ہے ممبئی میں جہاں کورونا کے کل ماملے 25,000 تک پہنچ گئے وہیں احمد آباد میں یہ 10,000 کی اور بڑھ رہا ہے چیننے بھی زیادہ پیچھے نہیں ہیں یہاں کورونا کے قریب 9,000 ماملے آ چکے ہیں اب جب دیش کورونا کے ساتھ زندگی کو رفتار دے رہا ہے ایسے میں اور بھی زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی کورونا کا علاج صرف اور صرف سوشل ڈسٹینسنگ ہی ہے آج تک دیرو